دنیا کی پانچ سب سے خطرناک ٹرین کس دیش میں چلائی گئی تھی ٹرینوں میں لگاتار جیٹ انجن اور کیسے بھارت میں چل رہی ہے ابھی بھی دو سو سال پرانی ٹرین اور جاپان میں کیسے ٹرینوں کو چلایا جا رہا ہے ہوا سے بھی تیز جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں ہلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کی پانچ سب سے خطرناک ٹرینوں کے بارے میں کیسے ٹرینوں کی رفتار بڑھانے کے لیے لگائے گئے تھے اس میں جیٹ انجن اور کیسے آج کے سمیے میں بھی بھارت میں چل رہی ہے دو سو سال پرانی بھاپ سے چلنے والی ٹرین ایسے ہی بہت روچک سی جانکاری آپ کا ویٹ کر رہی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ایک جاپان فاسٹسٹ ٹرین سپریل دوہزار پندرہ میں اس ٹرین نے چھہ سو تین کلومیٹر پر گھنٹے کی سپیڈ پکڑ کر دنیا کی سب سے فاسٹسٹ ٹرین ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا تھا یہ ٹرین میگنیٹک لیوی ایسن ٹیکنولوجی پر کام کرتی ہے جس وجہ سے ہی اسے اتنا تھرسٹ مل پاتا ہے کہ یہ ہواوں سے بات کرنے لگتی ہے نمبر دو آسٹریلیا میں چلنے والی اس ٹرین کے نام دنیا کی سب سے لمبی ٹرین ہونے کا ورلڈ ریکارڈ ہے اس ٹرین کی لمبائی سات کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ٹرین کسی کروسنگ سے گزرتی ہے تو وہاں کھڑے لوگوں کو کم سے کم بیس منٹ تک اس ٹرین کے گزرنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے اس ٹرین میں 682 کنٹینر لگے ہوئے ہیں جن میں بھاری ماترہ میں کچھے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے نمبر تین فیری کوین بھارت کی اس ڈیر سو سال سے بھی زیادہ پرانی ٹرین کا نام ہے دنیا کی سب سے پرانی ٹرین ہونے کا ورلڈ ریکارڈ سال اٹھارہ سو پچپن میں انگلینڈ سے امپورٹ کی گئی یہ ٹرین ایک سٹیل انجن ٹرین ہے یعنی اس کا انجن بھاپ سے چلتا ہے قریب پانچ دشکوں تک چلانے کے بعد انیس سو سات میں اس ٹرین کو ریلوے دوارہ ریٹائر کر دیا گیا تھا لیکن سال انیس سو ستانوے میں اسے ریپیئر کیا گیا جس کے بعد یہ ٹرین آج بھی کنڈیشن میں ہے لیکن اسے کچھ خاص موقعوں پر ہی چلایا جاتا ہے نمبر چار ٹربو جیٹ ٹرین ٹرینوں کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے پہلے بھی کئی بار پریاس انجینئر دوارہ کیے جاتے رہے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے ٹربو جیٹ ٹرینز انیس سو ستر کے دشک میں سوویت کے ٹرینوں کے آگے کی طرف دو جیٹ پاور انجین لگائے جاتے تھے اور جب ان ٹرینوں کا ٹرائل کیا گیا تو ان ٹرین نے اس سمیں کے سارے ریکارڈز توڑ ڈالے ان ٹرینوں نے اس سمیں دو سو پچانوے کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ پکڑ لی تھی جس کے بارے میں انیس سو ستر کے دشک میں کلپنا کرنا بھی کافی مشکل تھا ان ٹرینز کا ٹرائل تو سفل رہا لیکن سوویت کی گورمنٹ نے اس میں زیادہ روچی نہیں دکھائی کیونکہ جیٹ انجن میں استعمال کیا ہوا ایندھن اگر یوں ہی خرچ ہوتا رہتا تو سوویت کو یہ کافی مہنگا پڑ جاتا اس طرح کی ٹرین ایک بار 1937 میں چلائی گئی تھی اس سے پہلے ریلوے ٹریک پر برف ہٹانے کے لیے مجدوروں کا سہارا لیا جاتا تھا لیکن اس طرح کی ٹرینوں کے آنے کے بعد ریلوے ٹریکس پر سے برف ہٹانا کافی آسان ہو گیا ہے ان ٹرینوں میں سب سے پہلے پروپیلر والی ٹرین چلائی گئی تھی جو کی برف کو کارتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جاتی تھی پھر اس کے کچھ دشک بات کافی پاپیولر بریڈز والی ٹرینیں چلائی جانے لگیں جو کی ریلوے ٹریکس پر بڑی برف کو کافی آسانی سے کارتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے